بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقے میں میں ہوں شکیلہ آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ کوکیمید شکیلہ آئے میں بنا رہے ہوں بہت ہی مزہ دار سے چکن شامی کباب چکن شامی کباب بنانے کیلئے سب سے پہلے گڑائی میں تین ٹیبل سپن میں آئل ڈالوں گی آئل میں نے ڈال لیا اب اس میں جائیں گے کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں میں نے لیا وان ٹی سپن زیرہ چار لونگ لیے میں نے ایک بادیان کا پھول ایک میں نے سٹک لیے دال چیننگی اب ان کو میں تی سے اکرن تاکہ اس میں پھر فرائی کر لوں گی تاکہ اس میں سے خشبوہ آ جائیں اب اس میں جائیں گے دس سے بارہ جوے لسن کے لسن کو بھی میں نے موٹا موٹا کار لیا ہے تین ہیز کا ٹکڑے میں نے ادرکہ لے کے اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کار لیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو میں اس میں دو منٹ تک فرائی کر لیا میں نے اب اس میں جائے گا ایک کلو چکن چکن میں نے ہڈی کے بغیر لیا ہے اگر آپ ہڈی والا لینا چاہتے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے اتنا پکایا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو گیا اس کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں جائے گی ڈے ٹیسپون سرخ مرچے وان ٹیسپون میں نے کٹیوی لیا ہے ہاف ٹیسپون میں نے سرخ مرچے اس میں ڈالیا ہے ہاف ٹیسپون اس میں جائے گی حلدی پوڈر دو ٹی سپن اس میں نمک ڈال دیں گے اس کو میں مکس کر کے دو منٹ تک پکا لوں گی اب اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس جائیں گے موٹے موٹے کٹے ہوئے ان کو بھی میں مکس کر لوں گی اس میں اچھی طرح ان کو میں نے مکس کر لیا اب اس میں جائے گا میڈیم سائز کا ایک کٹا ہوا لوں اب میں نے لیے چار سے پانچ گھنٹے میں نے اس کو پہلے بھگو کے رکھا ہوا تو دال چنے کی چنے کی دال بھگونے سے اس میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کو میں مکس نہیں کروں گی نہ ہی اس کو میں بھوننوں گی کیونکہ بھوننے سے یہ دال جو اکڑ جاتی ہے اور گلتی نہیں ہے اس میں ڈالیں گے چار گلاس پانی پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے اوپر میں ڈکن دے کے تو اس کو میڈیم آج پہ میں بیچ سے پچیس منٹ تک اس کو پکاؤں گی جب تک ہماری دال اور اچھی طرح چکن نہ گل جائے آپ نے بیچ بیچ میں سے ایک دو دفعہ اس کو چیک بھی کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ہماری دال اور چکن اچھی طرح گل گیا اب اس میں پانی ہے اس کو سا سا چمچ سے مسلتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے پانی کو میں نے اچھی طرح خوشک کر لیا اس میں سا سا چمچ کے ساتھ مسل مسل کے اس کا پانی آپ نے بلکل ڈرائی کرنا ہے اتنا کہ آپ کو پانی اس میں نظر ہی نہ آئے اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر کے اس کو تھنڈا کر کے میں نے اس کو ڈنڈے سے پیسا ہے اگر آپ کے پاس دوری ہے تو اس میں ڈال کے اس میں پیس لیں اس کو اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزے کا کواب میں آتا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی مسالے وان ٹی سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون زیرا پوڈر وان ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی دنیا پوڈر پان سے چھے کٹیوی سبز مرچے ڈالیں گے ہاف کپ اس میں میں نے دنیا ڈالا اور کٹا ہوا دو انڈے ڈال دی ہے میں نے اس میں انڈوں سے ایک کباب میں بینڈگ بہت ہی اچھی آتی ہے اب اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی مسال مسال کے انڈے اور جو سارے مسالے میں نے ڈالے ہیں اس میں اچھی طرح مکس کریں گے اس کو اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس کے ہم کباب تیار کریں گے جتنے بڑے آپ نے کباب تیار کرنے ہیں آپ اتنے اس میں سے مکسر لے لیں تو میں اس میں سے کباب میں نے یہ دیکھے ماشاءاللہ تیار کر لیا اب میں اس میں سے جتنے مجھے چاہیے ہوں گے میں اتنے لوں گی آگے جیسے کہ رمضان آرہ رمضان میں میں باقی کی سیف کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کباب میں نے تیار کر لیا اسی طرح سارے تیار کر لیں گے میرے تقریباً پچی سے تیس کباب تیار ہوئے ہیں اس میں یہ بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں اب ان کو میں جتنے مجھے کبابوں کی ضرورت ہے میں ان کو فرائے کر لوں گی آئل میں نے ڈالا تقریباً اس میں چار سے پانچ کھانے کے ٹیبل سپون اب اس میں جو اتنے مجھے چاہیے شامی کباب اس میں ڈال کے تو میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں اب ان کو میں نے ڈال دیا اب اس کو میں دو منٹ تک کھلاؤں گی نہیں جب تک نیچے سے گولڈن نہ ہو جائے دیکھیں ما شاء اللہ ہمارے ایک سیٹ سے جو کباب ہے گولڈن ہو گئے ہیں اب ان سارے کبابوں کو میں اٹھا لوں گی اب دوسری طرف سے بھی ہمارے کباب بن کے تیار ہیں اب ان کو ایک نکال لیں گے اب اس کو میں فائنل لک دوں گی بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی ما شاء اللہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے چکن شامی کباب بن کے تیار ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ اندر سے بہت ہی سوفٹ ہیں اور باہر سے کرسپی ہیں یہ بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس کو بنائیں رمضان میں اس کو سیف کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اگر آپ سب کو ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملے میں اپنے فرینڈ میں اس کو شیئر ضرور کریں آپ سب سے اجازت آتی ہوں اللہ حافظ